اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے جاؤں گے دوستو میرا نام ہے عبداللہ سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایر ہنٹو ڈوٹ بی کے یوٹیوب چینل دوستو بہت دل کرتا ہے فیس کیم وڈیو بنانے کو پر وائس آفر بنانی پڑتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کام مجھے نہ مشکل لگتا ہے ڈفکلٹ لگتا ہے فیس کیم میں کیونکہ وائس آفر میں میں نے تو سٹیپ بائی سٹیپ مجھے کور کرنا آتا ہے ان چیزوں کو مگر میں فیس کیم میں مشکل تھوڑا سا مطلب کے لگتا ہے تو اس لحاظ سے فیس کیم وڈیوز نہیں ابھی بنا رہا انشاءاللہ جو وڈیوز مجھے لگتا ہے کہ فیس کیم بنانے چاہیے مون بناتا ہوں اور انشاءاللہ ایسے ریگولرلی میں آپ کو وڈیوز دوں گا کچھ معاملات بن گئے تھے پیچھے میرے ویپر سٹارٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے میں تھوڑا سا آٹ آف سٹیشن ہو گیا تھا اپنے چینل سے تو اس لیے مہادرت کہ آپ کو میں وڈیوز نہیں دے پایا مگر میں اب کچھ ایسی ایر گنز لے کے آئے ہوں جن کے بارے میں ہمارے پاکستانی بھائی جو کہ ہنٹرز رہات ہیں نہیں جانتے ان ایر گنز کو تو انہوں ہی میں سے میں ایک ایر گنز لے کے آئے ہوں گیمو سائلنٹ سٹال کر کا تو اس کا آج میں ریویو کروں گا اس کے ساتھ بتاتا ہے جنہوں کہ فرنٹ سائٹ اور ریڈ سائٹ یہ دونوں اپشن نہیں ملتے ہیں آپ کو بلکہ آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں فرنٹ سائٹ اور ریڈ سائٹ اب اس کے اوپر سکوپ لگا کر بھی ہنٹنگ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھی بات ہے اور میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ ایر گن خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے اگر آپ خرید لیتے ہیں تو اس کے اوپر سکوپ کون سی لگائیں پیلٹس کون سی یوز کریں اس کی آوریج ہنٹنگ رینج کتنی ہے اس کی ویڈی لیوری فلاک پا ہے اس کے اچھا رہی ہے سب کی سب ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو آپ نے لازمی لاس تک دیکھنے ہیں سب سے بہلے دوستو ہم بات کر لیتی ہے اگر اس کنرل میں بنائی جارہیک ہے اس بنایا جاری ہے جہ اس نے قومپنی بنارہی ہے وہ گیمو ہے اس کے بعد و постоян امرچ نیسکے سوٹ کی تو وہ آئیجی ٹی ہے اس کے بعد وانک سب جانanı جا قا Rita髙 ki بات گیا جوتا ہے اس کی ویڈی لڈی بنایا میں آگیا جو کہ آپ کو باتا ہے کہ گیمو کی ہرے میرا گان میں شرور نے اس کی ویڈیو �acia شرور کیا تو دوستو موان конечно تھوار 17.22 میں نتی ہے اس کے بعد ace treadmill جزوٹموز پ mechanics دوستو اس کا جو سٹوک ہے وہ جب Things سنتیک nations میں آتا ہے жوahahaha same to same cópieが shadow 1000 س کے بعد اس کے average weight 3.2 kg اس کی Brights thebarlehів کی 11c اس کے بعد دوستو اگر ہم نیکسٹ بات کریں اس کے بارل کی تو دوستو اس کی جو بارل ہے فولی پولیمر کے ساتھ شراؤڈ کی گئی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے جی 11 mm کی ڈاکٹر ریل جس کے اوپر آپ ہم نے سکو فٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ بات کریں اس کی ریکوئیل ایبزروینگ کی تو دوستو ریکوئیل ایبزروینگ کے لیے اس کے باتے کے بیچھے آپ کو ربٹ بٹ پیار دی جاتا ہے جس کا جو سسٹیم ہے وہ ریکوئیل ایبزروینگ کے لیے بہت ہی کمال کا ہے اور بہت کمال کا ریکوئیل کو ایبزروی کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی مین چیز ویلوسٹی کی تو دوستو پوائنٹ وان سیون سیون پر آپ کو دیتی ہے تیرہ سوپ ایپیس میکسیمم اور پوائنٹ ٹوٹو پر آپ کو دیتی ہے نو سوپ چیترہ ایپیس میکسیمم اس کے بعد دوستو اگر ہم ہے نیکس آراف ایک اس کے اوپر کوب گارہنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو چاندھانی لگایے تو اس کے اوپر지고ب لگائیں ویل셔야 ایپیس میکسیم و которые وز ایónm و22 guerاو ایک ایسئب کے اوپشن ہے وہ تی اگل کی تی ایالہ 40 ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیکس آراف ایAppر اس کے اوپر پوائنٹ ٹوٹی کوزیوز کرنے گا تو دوستو اس کے اوپر آپ جائیں آیا بShould اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو دوستو یہ آپ کو 40 to 50 yard بہت آسانی سے ہنٹنگ کروایا ہے کہ دوستو ایک سپنگر سے ہم اتنے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ 50 yard تک ہنٹنگ کروا دے اگر آپ کہیں کہ آپ کو یہ 60 yard پر 120 yard پر ہنٹنگ کروایا تو دوستو یہ نمکن ہے یہ تکیاتی طور پر بندے کا نشانہ لگ جاتا ہے یا اگر تو جربہ کر بندہ ہو تو وہ لگا سکتا ہے 60 to 70 yard پر shot ٹھیک ہے میں تو جربہ کر تو نہیں ہو سکتا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کا جونڈ بیٹھا ہو تو اس میں آپ چراج لے تو ان کو تو پھر لان سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ گرے گا بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ اس سے 70 70 80 yard بھی ہنٹنگ کرتے تو یہ آپ کو انشاءاللہ کروائے گی مجھے بہت امید ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم نیکسٹ بات کریں اس کے ویٹی لیوری فیلال پرائز کریں پاکستان میں فیلال 32 تار 500 روپے کی آپ کو ویٹی لیوری میاں کمر صاحب سے مل جائے گی بہت اچھی ایرگان ہے اگر ہم دوستو بات کریں کہ ایرگان خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے دوستو آپ کو یہ ایرگان میرے حساب سے نہیں خریدنی چاہیے دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ گیمو جو ہے وہ پولیمر کے سٹوپر یوز کر رہا ہے اپنی ایرگان میں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات نہیں ہے اگر آپ کی ایرگان خدا نہ خواستہ سٹوپر ٹوٹ جائے یا گیس جائے تو وہ تو آپ کی گن گئی آپ کی گن تو فری ہو جائے گی پھر کیونکہ پھر اگر آپ کی ایرگان فری ہوگی تو وہ چھرا کیسے فائر کرے گی ٹھیک ہے پھر پھر تو خالی سپرنگ اور پسٹر نہیں کام کرے گا نا اور کی چیز نہیں کام کرے گی تو دوستو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ایرگان کو تو اوائیڈ کر کے کچھ اچھی ایرگان بھی آپ کے سامنے ہیں اور برینڈز بھی ہیں جیسے کہ کومیٹا ہے ڈیانا ہے سیکھین چیز لے لیں اس کے لئے اور بھی ایرگان ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں مگر اس چیز کو آوائیڈ کریں صرف اس کے سٹوپر کو دیکھتے ہوئے تو یہ تھی میری ریکمینڈیشن اس کے لئے تو دوستو یہ تھا آج کا رویو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں گے آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا مجھا د رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیار